ایس ایس پی کٹوہ نے بتایا کہ یہ طرح ملتے ہی پولس نے فوری کاروائی کی اور چار لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے مو بندہ ہوا تھا اس کے پیر بندے ہوئے تھے اور بچے کی باڈی پہ چھوٹے مارکس بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ اس نے سٹرگل بھی کی ہے اور بہت ہی ہینیس کرائیم ہے اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پوری چیزیں جو ہیں وہ پرد پرد کھلیں کہ اس میں کیا ماتی ہو رہا تھا کیوں اس بچے کو وہاں سے گھر سے کیڈنیپ کیا گیا کیسے بچے کو وہاں پہ جھاڑیوں میں لے کے کیوں مارا گیا اس ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں ساتھ زلہ شوپیا میں تاریخی مغل روڈ پر ایک سڑک حاصل میں نو افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو زلہ اسپدار شوپیا منتقل کر کے ان کا علاج کیا جا رہا ہے راجوڑی سے شوپیا آ رہی ایک ٹاٹا سمو گاڑی الٹ کر ایک نالی میں جا گیری شوپیا کے بدباون کے قریب مغل روڈ پر یہ حاصل ہوا ہے لوگوں نے زخمیوں کو ڈسٹرک اسفتال پہنچایا تمام زخمیوں کی حالت مستحقم بتائی جا رہی ہے وقت ہوگے ایک چھوڑے سے بریک کا جلد ہوں گے حاضر موسیقی 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers india's largest news network, news 18 network بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے آج بھارتی جنسنگ کے بانی شامہ پرساد مکھر جی کا ایک سو اکیسوہ یوم پیدائش ہے ان کا یوم پیدائش منانے کے لیے جمعوں میں بی جے پی کی جانب سے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا پارٹی ہیڈگوائٹر پر منقضہ تقریب میں جمع کشمیر بی جے پی کے صدر رویند رائنا سمیت دیگر لیڈرہ نے آج حانی مکھر جی کو خراجہ قیقت پیش کیا شامہ پرساد مکھر جی کا آج جرم دیوست ہے اور آج کے جو 23 جون سے لے کر کے 6 جولائی تک ہم بھارتی انتہا پارٹیز کو پکھوارا بناتی ہے اس میں بھویند پرکار کے کارکرموں کو کیا جاتا ہے جمع کشمیر میں 1953 کا اندولن جو ایک ویدھان ایک نشان ایک پردھان کو لے کر کے تھا ڈکٹر شامہ پرساد مکھر جی نے شروعات کی اور آدھرنیہ نیندر موڈی جی نے ان سبھی قانونوں کو ہٹایا تو آج ان سبھی پریواروں کو سممانت کیا جا رہا ہے بھارتی انتہا پارٹی کی طرف سے جو اس وقت اس سمیہ کی ایجیٹیشن میں حصہ لیا تھا جنہوں نے اس میں بہت سے ایسے شہید بھی رہے جو رامبان جوڑیاں ہیرہ نگر میں رہے جمع کشمیر کی دشا اور دشا بدلنے میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے اس لیے اس کارکرم کا آئیون بی جی پی بڑھگام نے شام پرساد مکھر جی کا یوم پیدائش بنایا بی جی پی زلہ صدر بڑھگام آگا سعید محسن کے علاوہ پارٹی کے سینے لیٹران اور دیگر موجود رہے انہوں نے شام پرساد کے خدمات کو یاد کیا بی جی پی یونٹ نے ریلوی سٹیشن بڑھگام میں شجرکاری بھی کی زلہ صدر نے کہا کہ جس طرح سے پارٹی بڑھگام میں کام کر رہی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والے الیکشن میں پارٹی بڑھگام میں کامیاب ہوگی ناشنل کانفرنس کے سینے لیڈر شیخ اشفاق جببار نے سری نگر میں مبینہ طور پر پھانسی لے کر خودکشی کرنے والے نوجوان کے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے زلہ گاندربل کے وسن کے رہنے والے نوجوان نے چند روز قبل قرائے کے کمرے میں مبینہ طور پر پھانسی لے لی تھی سابق پرکنسی لیڈر شیخ اشفاق جببار نے سوگوار خاندان سے تازیت ظاہر کی شیخ اشفاق کا کہنا تھا کہ پولس کو معاملے کی مکمل تفتیش کرنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ یہ خودکشی تھی یا قتل بعد میں شیخ ایک اور نوجوان آشق احمد رائنہ کے گھر بھی گئے وکل سری نگر لے ہائیوے پر ایک سڑک حاصل میں جامحق ہو گیا تھا انہوں نے سوگوار خاندان کے ساتھ تازیت ظاہر کی روشن آرٹ سینٹر کے زیر احتمام روشن آباد ٹنگ مرگ میں ایک ثقافتی پروگرام منقد ہوا قیاسودین شیخ کا تحریر کردہ ایک دلچسپ ڈراما سٹیج کیا گیا ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کافت آداد میں لوگ آئے تھے کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں روشن آرٹ سینٹر کے جنرل سیکریٹری قیاسودین شیخ نے تھئیٹر کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تھئیٹر کے بغیر سماج ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے نوجوانوں کو تھئیٹر کے ساتھ جڑنے پر بھی زور دیا روشن آرٹ کے صدر بشیر احمد وانی موجود رہے جمعی یونیورسٹی کے بھدروہ کیمپس میں دو ہفتوں کے سمر سکول کا آگاز ہوا مرکزی حکومت کے نگرانی میں سائنس اینڈ انجینئرنگ ریسرچ بورڈ نے اس انٹرنشپ کا احتمام کرایا کمپیوٹر ویجن فور لائیو اوبجیکٹ ڈیٹیکشن کے موضوع پر چار ہفتوں کا پروگرام ہوگا ایکسی لیٹریٹ ویگیان اسکیم کے تحت ملکے مختلف یونیورسٹیوں سے منتخب کیے گئے ریسرس کالرون کے لیے یہ نظم کرا گیا ہے ہمارے پاس وہ دلی سے ہیں جائپور سے ہیں اور اس کے بعد ڈیفرنٹ جو کالوجی سے ہیں ہماری سٹیٹ کے وہاں سے ہیں تو مجورٹی اس میں گل سوڈنٹس ہیں اور آج ہم نے اس کو شروع کیا ہے کوشش کریں گے کہ بچوں کو ہم میکسیمم سے میکسیمم اچھی انفرمیشن دے پائیں تاکہ ان کے اندر کوئی ایک ریسرچ کا جو پیرڈائم میں ہوئی انگنائٹ کر پائیں باندیپورا قصبے میں وارڈ نمبر سترہ سے منسلک کھارپورا علاقہ بنیادی سولیہ سے محروم ہے علاقے کے لوگ سخت مشکلہ سے دو جار ہے اہم سرک انتہائی خستہ ہے پھٹی پڑی اور زمین کے اوپر سے بچھائی گئی پانی کی پائپ لائن اور ناکارہ ڈرنیج نظام کی وجہ سے یہ بستی اپنے خستہالی کی داستان بیان کر رہی ہے اس بستی کے بیچ و بیچ جگزرنے والی دو نادیاں گندی نالیوں میں تبدیل ہو گئی ہے بستی میں وہ سیدہ بیجلی کا ترصیل نظام اور سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے علاقے کی تعمیر و ترقے پر سوالیاں نشان لگ چکا ہے لوگوں کے بطابق انہوں نے انتظامیہ کی مدد کے بغیر از خود قبرستان کی فینسنگ کا عمل لائے علاقے میں مسجد کے قریب ایک وہ سیدہ چنار کسی جان لے وہا حاسے کا سبب بن سکتا ہے وہی منصفل کاؤنسل بانڈیپورا کے صدر نے کہا کہ وہ اس موڈ میں کاؤنسل کے تحت آنے والے کام انجام دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن سلائے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ باقی محکموں کو بھی متحرک کریں ہی لوگوں کے سکتا ہے موسیقی جو بھی کوشش ہم کریں گے عوام کے تعاون سے وہ ان پر عمل ہوگا اور میں ایڈنسٹیشن سے بھی گزارش کروں گا خاص کر جپٹی کمیسر بانڈی پورا سے بھی کہ وہ بھی متعلقہ محکمے کو حرکت میں لائیں اور جہاں جہاں بھی لوگوں کی جنوان شکایتیں ان کے ازالے کے لئے ایک درمات اٹھائیں راسے ناقبل تک رابطہ سڑک مانچہامہ کے قریب انتہائی خصدہ حال ہو گئی ہے اس کی وجہ سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے لوگ نے بتایا کہ کئی بار محکمے آر انڈ بی کو نوٹس میں لانے کے بعد جو سڑک کی مرمت نہیں کی گئی انہوں نے جل سے جل سڑک کی تجدید و مرمت کی اپیل کی ہے سڑک کی خصدہ حالی کے وجہ سے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سڑک کی تھوڑا مرمت ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی بیمار ہوگا اس کو بہت ہی تکالیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے کشمی نیوز میں فیلحال اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت آتا آپ موسیقی 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 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network موسیقی 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 66.9 crore viewers india's largest news network news 18 network موسیقی موسیقی مرکزی وزیر براہ اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے موڈی کابینہ سے استفاہ دیا مختار عباس نقوی راج سبا کے رکنے ہیں اور ان کی مدتے کار کل یعنی سات جولائی کو ختم ہو رہی ہے مختار عباس نقوی کے بعد آر سی پی سنگھ نے بھی موڈی کابینہ سے دیا استفاہ موڈی کابینہ میں جنتہ دل یو کوٹے سے آر سی پی سنگھ تنہا وزیر تھے شیوسینا ارکا نے پالیبان میں بغاوت کے آہاٹ ادھا اٹھا کرے نے لوگ سبا میں بدلا پارٹی کا چیف ویپ رائپور سے اندور جاری انڈیگو فلائٹ میں تھی خرابی لینڈنگ کے بعد انتظامیہ کا ہوا علم اور ڈی جی سی اے نے اسپائیس جیٹ کو دیا وجہ بتاؤ نوٹیس اٹھارہ دنوں میں آٹھ تیاروں میں آئی خرابی آدھا بستقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حریر اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پروگرام کہہ کر ہی مانیں گے عدلیہ نے پچھلے کچھ دنوں میں کئی اہم ریمارکس دیئے ہیں ان میں خاص کر نپر شرمہ کے معاملے پر سپریم کورٹ کا دیا گیا ریمارک کافی سرخیوں میں رہا نپر شرمہ پر دیئے گئے عدالت کے ریمارک پر تفسرہ کرنے والے جج کو ہی نشانہ بنایا گیا سپریم کورٹ کے دو رکنی بینچ کے جج صاحبان سوشل میڈیا پر سارفین کے ہاتھوں نشانہ بننا ہے جنہوں نے نپر شرمہ کے بیانات پر ان کی سردنش کی تھی سوال یہ اٹھا ہے کہ کیا اب سپریم کورٹ پر کیونکہ پورا بھروسہ ہمارا سپریم کورٹ پر ہے اور عدلیہ پر ہے لیکن جس طرح سے لوگ سپریم کورٹ کے ریمارک پر ایک طرح سے ان کا جو رییکشن ہے جو رد عمل ہے کیا بھروسہ کم ہو رہا ہے اسے بھی ہم سمجھنے کوشش کریں گے اور اس کے لئے باز وقت یہ دیکھا گیا کہ ریمارک پر انتظامیہ کبھی کبھی بہت تیزی سے کام کرتا ہے اور بہت سے ریمارک ایسے ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور عدلیہ کے جن پر انتظامیہ کی سستی دیکھنے کو ملتی ہے اسے بھی آج ہم ڈیبیٹ میں سمجھنے کوشش کریں گے لیکن نپر شرمہ کے معاملے پر جس طرح سے جن ججز نے ریمارک کیا تھا ان کے خلاف آواز اٹھائی گئی آخر اس کے کیا کچھ معنی نکالے جائیں اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے بہت خاص مہمان میرے ساتھ جڑ رہے ہیں بہت جلدی اپنے مہمانوں کا آپ سے تاروخ بھی کرا دیتا ہوں میرے ساتھ مہش ورما صاحب ترجمان ہے بی جے پی کے سواتی ملک جی سپوکس پرسن ایک کانگریس کی سید حسان الحق ہے جو کہ ایڈوکٹ ہے دہلی ہائی کورٹ کے سوشل اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں وہ بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ کاپی شریواستو جو کی سماجوادی پارٹی کے ترجمان ہے وہ بھی اس ڈیبیٹ کا حصہ ہوں گے سبھی مہمانوں کا بہت استقبال ہے نیوز اٹین اردو میں میں سب سے پہلے سید حسان الحق میں آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا حسان جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ عدالت اور جڈیشری اور کورٹ کی طرف سے جو ریمارکس آتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کے بہت سے مانے نکالے جاتے ہیں لیکن پچھلے کچھ دنوں اور خاص طور سے نپر شرمہ پر جو ریمارک سپریم کورٹ نے دیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن ججز نے ریمارک دیا تھا ان کے خلاف سوشل میڈیا پر باقاعدہ کس طرح کی باتیں کی گئیں تو اس ٹرینڈ کو کس طرح سے دیکھا جائے بہت بہت شکریہ پریڑا بھائی شینل کا شکریہ دیکھیں آج جس طریقے سے مانیے سپریم کورٹ کا اور ان کے مانیے ججوں کا مان کیا جا رہا ہے ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ سمویدھان کی دھجیاں اڑا ہی جائے آپ ہندوستان کا سمویدھان کیا کہتا ہے سمویدھان کی ضرورت اوشکتہ یہ ہے بھارت کا سمویدھان کہتا ہے article 141 law declared by the supreme court of india shall be binding on all court ہندوستان میں جو بھارت کا سمویدھان کیا کہتا ہے جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹ آئیں گے اور کے جو چچس کہیں گے کسی چیز پہ وہ ستارے دیش میں ماننے کیلئے ضروری ہے لیکن آپ دیکھئے ہر موضوع پہ آتا ہے سٹیٹمنٹ آتا ہے جیسے بابری مسجد پہ آیا ورڈکٹ آیا بابری مسجد پہ ورڈکٹ آیا کہ آستھا کے بنیاد پہ ہم ہندو بھائیوں کو یہ زمین دے رہے ہیں آستھا کے آدھار پہ لیکن بابری مسجد تھی وہاں وہ دیا گیا مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور ہم بھی قبول کریں گے ہم تمام جو ہندوستان کے سمویدھان پہ آستھا رکھتے ہیں وہ سپریم کورٹ کے مانی ججو کا جو فیصلہ آیا اس کو رکھنے کی ضرورت ہے لیکن آپ دیکھئے گیان واپی کا مددہ اٹھا کے دیکھ لیجے یا پھر ابھی نپور شرما کے بارے میں کہا ججل صاحب نے کہا آج دیش میں جو فساد ہوا ہے وہ سندیش دینا چاہ رہے تھے کہ آج جیس میں دیش میں جو بھی فساد ہوا ہے اس کی جڑ جو ہے ارے without an interruption آپ بولیے مد دیں آپ جب بولیں گے آپ کی باری آئے گی میں بولوں گا نہیں آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں آپ کو آپ لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے میری چیز نہیں نہیں ٹھیک ہے بات پوری کلیے بات پوری کلیے یا آپ without an interruption آپ مجھے بول لے دیں آپ تو مدے کی بات ہے جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فساد کی جڑ آج فساد کی جڑ دیش میں نپور شرمہ ہے اس پہ ایکشن لینا چاہیے اب دیکھیں ڈی او کے پروفیسر کیا کہتے ہیں ڈی او کے پروفیسر ہمارے ہندو بھائیوں کے جو آستھا کا سوال ہے بھگوان شنکر جی کے بارے میں کہتے ہیں اب شبد بھاشا کا پڑیوک کرتے ہیں اس طریقے سے ان کو جیل بھیجا جاتا ہے پولیس ان کو آریسٹ کرتی ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کہتے ہیں واقعی پولیس نے اچھا کام کیا ہے لیکن آپ دیکھئے جا اٹھا کے آپ ہیں نپور شرمہ کو دیئے ہوئے سٹیٹمنٹ کو دیئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا آج تک سپریم کورٹ کی پھٹکار لگانی پڑ رہی ہے پولیس کو اور حکومت کو پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے آج دیش میں کہا جا رہا ہے فرنج ایلیمنٹ کہا جا رہا ہے نو تو شرمہ دے پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیش میں جب بھی آپ ہیں نیا پالکہ کے اندر نیا پالکہ کے اندر اس میں آپ اپنی اڑنگا لگائیں نیا پالکہ کو سوطند رہنے دے اس پہ آپ ٹیپڑیاں کر رہے ہیں شرمہ نہیں چاہیے ان لوگوں کو نہیں چلیے بلکل بلکل دیکھیں یہی یہی تمام چیزیں ہیں حسان صاحب جو باتیں آپ نے رکھی یہی تمام باتیں ہیں جسے لے کر اب ظاہر سے بات ہے کہ ہمیشہ سے کہا جاتا تھا اور آج بھی ہمارا جو بھروسہ ہے وہ سپریم کورٹ پر بلکل جونکتو ایک طرح سے پکا ہے کہ عدلیہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا اسے سر آنکھوں پر رکھا جائے گا لیکن حالیہ کچھ دنوں جس طرح کی کچھ جو مثالیں سامنے آئی ہیں اس پر اب ایک طرح سے سوال کھڑے ہونے لگیں میرے ساتھ کاپیش شریواستو جی بھی ہے جو کہ ترجمان سماجوادی پارٹی کے وہ بھی جڑ چکے کاپیش شریواستو جی آپ کا بھی بہت استقبال ہے نیوز اٹین اردو میں کاپیش شریواستو جی پچھلے کچھ دنوں میں سپریم کورٹ سے یا جوڈیشری اور مختلف ہائی کورٹ سے بہت اہم ریمارکس آئے ہیں اور یہ ریمارکس وقفے وقفے سے آتے رہتے ہیں لیکن حالیہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ریمارکس آ رہے ہیں اس پر بھی لوگوں کا جو رییکشن ہے وہ ملا جلا ہوتا ہے ابھی ہم سے پہلے جو صحابان بول رہے تھے انہوں نے بڑے مفید جھنگ سے بھارتی سمبیدان کے آرٹیکلز کو رکھا کیونکہ پیشے سے میں بھی ایک ایڈوکیٹ ہوں اور ہم لوگ جب اپنی لاؤ کی پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں یہ جانتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی ورڈکٹ دی ہے تو وہ سبھی پہ اوپر لاغو ہوگی سمسد ہائی کورٹ اور سمسد جو ہیں ادھنست کورٹ جو ہوتے ہیں ان سب پر وہ نظیر سیٹ اپ ہوتی ہے اس کی ورڈکٹ کے علاوہ کیجے نہیں ہاں آپ سپریم کورٹ سے اگر کسی مشورے سے کسی ورڈکٹ سے آپ سنتوشت نہیں ہیں تو آپ اس سے بڑی بینچ میں آپ جا کر کے اپیل کریں لیکن سمیدانک بینچ سے بھی اوپر تو کوئی وکیل اپیل کی نہیں جازے لیکن میں تو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھئے کہ آج جس طریقے سے ماننے سپریم کورٹ کو کہیں نہ کہیں سے پرید میں بادنے کی کوشش کی گئی ہے وہ لوگ تندر کے لیے بڑی خطرناک اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا آج سے دو ڈھائی تین سال پہلے کی وہ بات جب سپریم کورٹ کے چار برسٹ کنوجیم کے ججز سامنے آئے تھے جس میں ہمارے پورو چیف جسٹس رنجن گوگوئی صاحب بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آج ہم اپنی آتما کی آواز اگر نہیں کہیں گے میڈیا پر تو ہمیں آنے والی پیڑی کبھی ماف نہیں کریں اور انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس دیش میں اب لوگ تندرمے کو خطرہ پیدا ہو گئے اور خطرہ کیوں پیدا ہوا دیکھیں اس کے پیچھے وہ کیس تھا جسٹس لویا کے حتیہ کا مامل جی خیر وہ بات آئی وہ مسئلہ ستر سال کے اتحاس پہ کبھی بھارت کے اندر نہیں آیا سپریم کورٹ کے چار کنوجیم کے ججز جن پہ ہم اعتبار کرتے ہیں پورا ملک اعتبار کرتا ہے ان کو پریس کے سامنے آ کر کے اپنی بات کہی گئے کہ ان کو کام کرنے سے رکا جارا اور کام مفید دھنی سے نہیں کیا کرنے دیا جارا تو یعنی سمویدھانک سستاؤں کی چولیں ہلائی گئی ہیں تو کیوں نہیں جب کوئی آپ ورڈک کرے گا کوئی کوئی وہ کپنی کرے گا سپریم کورٹ تو اس پہ پھر لوگ رائے مشورہ اپنی طریقے سے دینے لگتے ہیں آپ سوائم دیکھئے رنجن گوگوئی صاحب جو ہے آج وہ راج سبا کے ہمارے میمبر ہے لیکن وہی آتما کی آواز لے کر آئے پھر آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یون اتیچار کے کاکیس بھی تمام ان پر جانچ پیکی اور کیا کیا ہوا اور وہ پھر اچانک کیا ہوا اور کیا ہاں چلا گیا وہ سب چیزیں پبلک ڈومین میں ہیں بہت کچھ سے چیزیں ہم لوگ قریدیب کے اندر ہی رہ کر کے کہہ سکتے ہیں لیکن جو دیج کی زنتا ہے بلکل ظاہر سی بات ہے کہ آج بھی جیوڈیشری پر ہمارا پورا بھروسہ ہے اور جیوڈیشری کا جو فیصلہ ہوتا اسے سر آکھوں پر رکھا جاتا ہے مہش ورمہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا سر ہمیشہ سے یہی کہا جاتا تھا کہ جب سارے راستے بند ہو جاتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ ابھی عدالت کا راستہ باقی ہے اور عدالت سے ہمیں انصاف ملے گا اور آج بھی یہی چیز باقی ہے کہ عدالت سے لوگوں کو انصاف ملتا ہے لیکن حالیہ کچھ دنوں میں مہش ورمہ جی جس طرح سے دیکھا گیا چاہے نپر شرمہ کا معاملہ ہو یا پھر زبیر کا اور تیستہ سیتر وال کا معاملہ ہو کئی ایسے کیسز دیکھے گئے جس میں سپریم کورٹ یا جوڈیشری کا ریمارک آتا ہے بہت سے ریمارک پر تو بہت تیزی سے کام ہوتا ہے لیکن کئی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ جوڈیشری کا ریمارک ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا ہے دیکھیں آج تو آپ کے دعا آپ کے جو انڈیا کارڈینیٹر ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کوئی کرناٹک ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو لے کر ہی چرچہ کرنی ہے مددہ یہ ہے مجھے تو یہ ہی بتایا گیا تھا مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کی کوئی ٹیکہ ٹپڑی کو لے کر کوئی آج ڈیویٹ ہے نہیں نہیں اس پر بھی ہمارے میں شورو رہا ہوں جی میں اس پر بھی آ رہا ہوں جی سب پہلی بات پہلی بات تو اس چیز کے لئے معافی چاہوں گا لیکن پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں تو میں ضرور اس کا جواب دوں گا میں اپنے دائرے میں رہ کے ہی جواب دوں گا دیکھیں بھاجپا اور سرکار کے طرف سے کسی طرح کے کوئی ٹیکہ ٹپڑی نہیں کی گئی ہے یا اس پسٹ میں کر دوں نہیں نہیں بلکل سہی کہہ رہا ہوں آپ جی نشط روپ سے یہ ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا چاہیے جو اس طرح کے ٹیکہ ٹپڑی کر رہے ہیں یا مریادی تھو کہ کوئی بات کہہ رہے ہیں مریادہ میں رہ کے کوئی بات بھی کہی جائے نہیں میں شورو رہا جی جو لوگ میں بھی اسے بلکل صاف کر دوں کہ یہ کوئی سپریم کورڈ یا جیوڈی شریف کے خلاف ہم یہاں پر بات چیت کرنے کے لئے نہیں بیٹھے ہیں ظاہر سے بات ہے آج بھی ہمارا پورا بھروسہ جیوڈی شریف پر ہے ججز پر ہے سر آنکھوں پر اس کا فیصلہ رکھتے ہیں لیکن جو ایک تھوڑا سا ماحول بدلہ ہے جس طرح سے نپر شرما کے معاملے کے بعد لوگوں نے کمنٹ کیا سوشل میڈیا پر جن ججز نے ریمارک کیا تھا انہیں لے کر ٹپڑی کی گئی انہیں لے کر کمنٹ کیے گئے یہ تھوڑا سا جو ماحول چنج ہوا اس پر ہم بات کر رہے ہیں اس سے بھی بڑی ابو صاحب اس دیس میں ایک چنوٹی کھڑی ہو گئی ہے سوال ہے سمجھنی کی ضرورت ہے ہم سب اس دیس کے واشی ہیں اور ہمیں اس چیز کا دھیان بھی رکھنا چاہیے آخر کیا کارن ہے امراؤتی اور ادائپور کی گھٹنا گھٹتی ہے ان سب کے پیچھے صرف یہی کارن ہے کیا جس طرح سے اس سے گھٹنا کو انجام دیا گیا اور جس طرح سے اگر مطلب سمجھ لیجئے کہ اگر اس طرح کا ایک ماحول پورے دیش میں خڑا کر دیا گیا تو کیا ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ سکتے ہیں کیا یہ تیس میں اور چین جو ہے استحپید کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے اس چیز کو بڑھاوا دینا لگاتار اسی چیز کو اپنی راجنیتی روٹی سیکنے کے لیے لگاتار بولتے رہنا کیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اسلامی سکولر یہ بتائے مجھے کہ اسلام کے نام پر اتنا گھنونا کام کرنا کیا یہ اسلام کی بے عدوی ہے یا نہیں کیا ایسے لوگ جو القاعدہ کو القاعدہ کی اس دھمکی کو اب بھول گئے جس نے کیا کہا کہ کجرات راجستان اتر پردیش اور دلی اور اسے مذہب سے جو کرنے دیکھا جا سکتا ہے ہم نے بھی اسے کنڈم کیا جو کچھ عدیپور میں ہوا یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ انسانیت کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے اور ہم استیس کے اگر ایک ناغریک کہ ہمارے میتروں نے جو بات کہی کہ ہمیں آدھر رکھنا چاہیے مریادی تو کہ بولنا چاہیے اس کا کیا مطلب بنتا ہے آپ کہہ رہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا آپ کس کے اوپر سوال کھڑا کر نہیں اس سے بڑا کمنٹ راحل گاندھی نے کیا ہے جو کرناٹھ کوٹ کے کسی ریپ نہیں سوپریم کوٹ کے کسی بھی سوپریم کوٹ کے جزوں نے کوئی جانچ کری اس جانچ کے اوپر اپ ٹی 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 اپنی باتیں کہ رہا ہوں کہ جو جس آپ جو آتما کی آواز لے کر آئے تھی اور جو پورا سب کے اندر پیغیس سابت ہوا کی وقیلوں پہ بھی لگایا گیا ہے اس سرکار اس سب میں شکر رہی ہو اس کے با اپنی جس ریزن کو گوئی کو آپ نے کیس طرح سے ان کیا آپ کی رہے ہیں کیا مطلب بنتا ہے اس کا چلیے ٹھیک ہے دیکھیں ڈیبیٹ سم باہر چل جائیں گے ٹھیک ہے کپیش جی بات ہو گئی مہنش ورمہ جی بات ہو گئی سواتھی ملک جی بھی ہمارے ساتھ جو چکے کانگریس کی سپوکس پرسن سواتھی ملک جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سواتھی ملک جی ہم دراصل بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے یا جوڈیش کے جو احالیہ ریمارک سا ہیں اور اس کے بات جس طرح ریاکشن سامنے آئے سوشل میڈیا پر ججز کو لے نشانہ بنائے گیا اس کے علاوہ کرناٹک میں ایک جس کو دھمکی دی گئی اسی بی کو لے کر انہوں نے کچھ فیصلہ سنایا تھا اس پر باقاعدہ راہل گاندھی نے ٹوئٹ میں لکھا ہے کہ بی جے پی جو بی جے پی جو ہے وہ اس طرح کے اداروں کو وہ تباہ کر رہی ہے یہ بیان راہل گاندھی کا ہے یہ اب دیکھئے جیسے سپریم کوٹ آف انڈیا ہے باقی ہمارے ہائی کوٹ ہیں جتے بھی ہمارے کوٹ ہیں یہ ہمارے ڈیموکریسی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ پیلر آف ڈیموکریسی آج کے دن ہے اور ان کے اوپر اس طریقے کا سپریم کوٹ کے بات جب ان کے اوپر شرما کے کیسے پوری آرمی ان کے پیچھے پڑ گئی ان کا فرسنل اٹاک ان کے فیمیلیز کو ڈرائک کر لیا گیا ان کا فیٹ اس سب کچھ ہوا اس کے بات لوگوں نے لیٹر لکھا سپریم کوٹ ججز کے لیے اس کا خندن کرتے ہوئے وہ بھی ایک تیسر رائزنگ ٹیک ٹیک تھا اور آن کل جو کرناتی کا ہائی کوٹ کے جج نے بتایا کہ ایسے ان کے ٹرانسپر کا پریشر دیا جا رہا ہے بی جی پی بی جی بی جو بڑا کلیر ہے کہ ان کو جوڈیشری کو مانتی نہیں ہے کچھ بیلڈوزر ڈالے جا رہے ہیں سوشل میڈیا ٹرول کے تھو ہے اس تیسر رائزنگ ٹیک سوپریم سرکار کے کھلا کچھ نہ بولے اور یہ بہت شرم ناک بات ہے کہ جو جس کو لوگوں نے چنا ہے جی سے آئی ہے وہ اس حد تک گر رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کیا ایسا کیا ڈر ہے انہیں کیا شکا رہے ہیں وہ کسی بھی حد تک جاننے کو تیار ہیں کہ سپورٹ بھی ان کے خلاف کچھ نہ بولے راہل گاندی نے جو کہا بی جی پی اس طرح کے انسٹی ٹیوشن ہیں ان میں ان کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ان کو برباد کر رہی ہے یہ تو راہل گاندی کی مطلب سوچ کے میں کیا کہوں سوال تو اٹھے گا جب جی جی ان کا بیان جو ہے وہ کس کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ نی کی ضرورت ہے سمیدان کا انوچی دو ہزار بائیس کے تحت اگر ہمارے جج صاحب مانینی نیازیز کو کسی نے تھریٹ کیا کہ آپ کو ہم ٹرانسپر کرا دیں گے یہاں سے اسطحان تران تران کرانے کس کے پاس ہے اس کی صلاحہ پر راشپتی اسطحان تران کی عادیش دیتے ہیں اس کے تحت نجکتی ہوتی ہے جج کا دیکھیں مہیش ورمہ جی جو جج کرناٹک ہائی کورٹ کے ان کا خود بیان آیا ان کی بائٹ میں نے بھی سنی ہے انہوں نے فیصلہ دیا یا اس پر کمنٹ کیا ریمارک کیا تو اس کے بعد مجھے دھمکیا مل رہی ہیں ہاں میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں جو سکتی شالی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے جو یہ نوکر شاہ ہیں جو بھرست چار کس کے پاس ہے تو آج ہمارے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ اگر سپریم کورٹ میں جج کوئی ریمارک کرتا اور اس طرح کا ماحول بن جائے آپ ہمارے نیادی صاحب جو بھی راہول گاندی جی کو سمرتھن کرنا تھا وہ اس بیسس پہ کریں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن وہ اس ناتے ہمارے اوپر آروپ لگائیں اور یہ کہے کہ ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کندر سرکار کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے اور دوسری بات کہ اگر آپ یہی سب چیزیں بولنا ہے تو اس وقت کیوں چپ ہو جاتے ہیں جب جھار خند میں چلتے ہوئے مار دیا جاتا ہے کرپشن کے معاملے میں تب تو وہاں سرکار آپ کی تھی چیف جس کو دھمکی دی جاتی ہے تب تو آپ وہاں مہم ساتھ لیتے ہیں تو آپ کا یہ دوگلہ چریت چلی ٹھیک ہے حسان صاحب میں اس کا جواب سب پہلے ان کو کہیے معافی مانگنے کے لیے نیشنل ڈیبیٹ چینل پہ بیٹھ اور دوگلہ بھاشا کا پریوب کر رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے ان کو کہیے شرم ہے معافی مانگنے کے لیے مانگنے مانگنے اگر آپ کو دیفائن کرنے چلے ہیں حسن سب جواب دے رہے ہیں جی حسن جی آپ اکیل ہے ہم لوگ کو ہی مطلب ہم لوگ نے اللہ ملہم میں اور اللہ ملہم میں کوئی کوچھا نہیں کیا ہے حسن سب جواب دے رہے ہیں محسن سب اپ سن لیجے حسن سب اکیل ہے اور ہم لوگ مطلب ایسے ہی سن لیجئے دونوں کو موقع دے دیا پرسنل کمنٹ مت کیجئے ڈیبیٹ پر آ جائے گی میری آپ کی آواز دھر سے کچھ لوگوں کی آواز میں تھوڑا بہت بہت ہی مشکل سے سن پا رہا ہوں لیکن شاید آپ تک آواز جا رہی ہو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز کلیر آ رہی ہے آپ کی آواز کلیر آ رہی ہے میں اپنی باتوں کو بتاؤں کسی چیز کے لیے آپ کو کوڈ ہے لور جوڈیشری ہے ہائی کوڈ ہے پھر سپریم کوڈ ہے جب لور جوڈیشری میں ان کو پتا ہونا چاہیے لور جوڈیشری میں کوئی چیز اگر اس کو کہا جاتا ہے ڈسمس ہو جاتا ہے وہ بات ان کی نہیں بنتی ہے تو وہ چیلنج کرتے ہیں ہائی کوڈ کے لیے اور جب ہائی کوڈ میں بھی ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو سپریم کوڈ میں یہ چلاتا ہے اور جب سپریم کوڈ کسی چیز کا عدیش کرتا ہے تو وہ آخری مہر ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے ہم بات کے لیے بتا دیں ان کو ہمیں ان کے جانگاری کے لیے اور فصل کمٹس وغیرہ کے بارے میں نہیں نہیں حسان صاحب میری آواز آلی ہے حسان صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر اس طرح کا ماحول جس طرح کرناٹک ہائی کوٹ نے کہا کہ انہیں دھمکی دی جاری ہے ریمارک کو لے کر یا نپر شرما کے معاملے پر جس طرح کے ججز نے ریمارک دی اور انہیں سوشل میڈیا پر نشانہ بنایا گیا جب ایسا ماحول بننے لگے گا تو جیوڈیشری پر اور جو ججز ہوں گے ان پر کس طرح کا اثر پڑے گا اگر کوئی بھی ویکٹی اگر کسی پہ اگر ہے ماننی ناید ہیشو کو ماننی ناید ہیشو کے چان میں ہچاکی کر رہا ہے دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ ہندوستان کے سمویدان کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں ایسے لوگوں کو چنہت کر کے اور پہ سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے جوڈیشری کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ دیکھیں پنارس میں گیان باپی کا مددہ آتا ہے جب ہے آپ سیدھے ہیں جب ہے پلیسز آف ورشی پیک کیا کہتا ہے نائنٹین نائنٹی ون پلیسز آف ورشی پیک کی لور جوڈیشری اس کو چیلیج نہیں کرتا ہے سنیے میں اس کو بحث کے لیے نہیں آیا اگر آپ کو گیان باپی پہ بحث کرانی ہے ابو جی آپ گیان باپی کے لیے آلکھ سے رکھئے سواتھی جی سواتھی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہے حسان جی دیکھیں بات ہوگی سواتھی ملک جی یہی سوال آپ سے بھی ہے یہی سوال آپ سے بھی دیکھیں ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں کسی مسئلے کا حل نکل آئے کسی نتیجے پر ہم پہنچ جائیں سواتھی ملک جی راہل گاندی کا اس طرح کا کمنٹ کرنا کیا ظاہر سی بات کی وہ ایک خطرہ دیکھ رہے ہیں جس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں وہ خطرہ دیکھ رہے ہیں جوڈیشری کو لے کر عدلیہ کو لے کر بالکل جوڈیشری کو خطرہ ہو گیا ہے وہ ہی میں آپ کو بول رہی تھی کہ جو سرکار جو آج کے دن دی جے پی ہے جو سینٹل گورنمنٹ ہے وہ ویسے ہی کونسیشن آف انڈیا کو نہیں مانتی ہے کونسیشن آف انڈیا یہ کون پروٹیکشن کر رہا ہے کون اس کی سرکشہ کر سکتا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا اور باقی ہائی کورٹ اور ویریس آدھر کورٹ لیکن اس کو بھی دھمکایا جا رہا ہے یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے ایک سٹنگ جج جو سن رہے ہیں کیس آنٹی کررپشن بیورو کی خلاف اور وہ کمنٹ دے رہتے ہیں اور ان کو ویدن لنچ ٹائن اس سے پہلے ہی ان کے پاس ایک اور جج ساب آتے ہیں اور بول دیتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کتنی ہمت کتنی ہمت اتنی آوڈیسٹی ایسی دھمکی آپ اپن کورٹ لے دے رہے ہیں اور وہ جج ساب نے آپ نے سنا بیان کی وہ نے بولا کہ دوسرے جج ساب نام بتانے سے بھی نہیں اچھک چائیں گے تو اگر اتنا اوپن یہ اتنی ہمت کہاں سے آ رہی ہے اگر یہ پروٹیکٹیڈ نہیں فیل کر رہے ہیں اتنی ہمت کہاں سے آ رہی ہے اگر وہ سینٹرل گورنمنٹ انگروں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے آپ کی بتائیے بھی ٹرانسپرس کی بات ہو رہی تھی کہ ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسپر کیسے ہوتا ہے ہائی کورٹ کے ججز کا ٹرانسپر سینٹرل گورنمنٹ ہی ہو سکتا ہے ظاہر سے بات ہے کی اس طرح کا اگر ماحول بنے گا تو یہ جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے اور عدلیہ پر آج بھی بھروسہ ہے اور اگر جو لوگ اس طرح کی دھمکی دے رہے ہیں یا جو لوگ ججز کے ریمارک پر اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے اور آج ہمارے اس مدے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو عدلیہ پر سوال کھڑا کر رہے ہیں سرکار اور انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ڈھون کر سخت سے سخت ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے بہت بہت شکریہ وقت کی کمی ہے سواتی ملک جی محشورمہ جی سید حسان الحق صاحب اور کاپیش شریواستو جی سبھی کا بہت بہت شکریہ چرچہ میں جوننے کے لیے آدھا موسیقی 16 چینلز 15 لانگوگز 26 چینلز 1200 PLUS REPORTERS 66.9 CROV VIEWERS 2.9 CROV VIEWERS 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. News18 Network News18 Network 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News18 Network. Music 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 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. 16 channels, India's largest news network. Music 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 ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے خیال رہے کہ نقوی کو اس مرتبہ بی جے پی نے راجہ سبا نہیں بھیجا مانا جا رہا ہے کہ پارٹی انہیں کوئی بڑی ذمہ داری دے گی اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے ملک میں موجودہ حالات پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسلام ایکشن کے ری ایکشن کی اجازت نہیں دیتا مولانا محمود مدنی نے کہا کہ جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ آگ میں گھی ڈالنے کے بجائے پانی ڈال کر بجھانے کی کوشش ہونی چاہیے ایسا ہے جو نفرت کا ماحول ملک میں بنایا جا رہا ہے اور بنا ہوا ہے اس کو بدلنے کے لیے جو توڑ پیدا کیا جا رہا ہے اس کو جوڑ میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ کوشش ہوئی ہے اسی کوشش کے تحت سب دھرموں کے لوگوں کو سوشل ورکرز کو سوشل لیڈرز کو اکھٹا کرنے کی